وزیر اعظم پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سیال کوٹ کے کارکنوں میں یوتھ ونگ کو تب بانوں گا جب آپ اٹھائیس کو اپنی کارکردیر دکھائیں گے میں سنیں سنیں میں گفتار کے غازیوں کو نہیں مانتا میں وہ ہوں جو ان کو مانوں گا جو میرے ساتھ نکل کے پرسوں سے جمعے سے جو میں شروع ہوں گا یہ ایک ملک کی آزادی حقیقی آزادی کی جہاد کے لیے نکلوں گا اور تب جو میرے ساتھ جو تب میرے ساتھ کھڑا رہے گا آخر تک اس کو میں سلام پیش کروں گا جو میرے سہرے نکلوں پاکستان کے لیے سہرے نکلوں پاکستان کے لیے سہرے نکلوں پاکستان کے لیے سالگوڈ پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں سب جتنے میرے پرانے اور نئے کارکن سب اکٹھے ہوں آپ مجھے یہاں عمر باہر نہیں نظر آرہا عمر کو بھی ساتھ ملائے کیونکہ وہ میرے ساتھ تب تھا جب بڑے کم لوگ میرے ساتھ تھے سب کو ساتھ ملائے کیونکہ یاد رکھیں یہ نہ کوئی کرسی کی جنگ ہے نہ یہ کوئی سیاست ہو رہی ہے یہ اپنے ملک کو اس وقت جو یہ چوروں کا قبضہ گروپ ہے بیرونی سازش کے تحت جن کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا یہ امریکہ کے نوکر ہمارا مقابلہ ان چوروں کو شکست دینا اور اس ملک کو ایک حقیقی ازادی دلوانا جو بدقسمتی سے اس کو مل نہیں سکی تو میرے نوجوانوں یہ سننو میری بات یہ جنگ اب آپ کے مستقبل کے لیے ہے آپ نکلیں گے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس قوم کو وہ قوم برانا جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور جو قائد اعظم نے وہ اپنی جان کے اوپر کھیل کے جد و جہد کی تھی لاکھوں لوگ جب پاکستان بناتا یہ بورڈر کے اوپر ان کی قربانیاں کشمیر میں لاکھوں لوگ قربان ہوئے جب پاکستان بناتا لیکن وہ ساری قربانیاں ضائع جائیں گی اگر یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا رہ گیا تو اس لیے اس لیے بس بس عبران خان نہیں پاکستان کو بچائے گا آپ سب مل کے بچائیں گے پاکستان کو ایک جنگ لڑی تھی قائد نے آزادوں سے زمین اپنی کوئی حکم چلائے نہ ہم پہ دو دونوں سنو بھئی بات جمعہ کو میں نکلوں گا لاہور سے اور میں یا تو ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا یا تو میں سیالکورٹ سے ہوتا ہوا جاؤں گا یا سیالکورٹ یا سیالکورٹ مجھے ملنے آئے گا فیصلہ کرلوں گا انشاءاللہ دو اتوار تک فیصلہ ہو جائے گا آپ سب کو پتا چل جائے گا لیکن میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ازادی کی تاریخ ہوگی اور یہ ہم تب تک ہم تب تک جد و جہد کرتے رہیں گے جب تک میری قوم کو وہ حق نہیں ملے گا الیکشن کے ذریعے کہ اپنی خود خود قیادت کو الیکٹ کرے ہم کسی امریکو کے غلاموں کو چوروں کو ہم کبھی اس ملک پہ مسلط نہیں ہونے دیں گے ہم غلام نہیں ہے ہم غلام نہیں ہے ہم غلام نہیں ہے ہم غلام نہیں ہے ہم ہم بس بس غلام 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 صرف ہم اپنے الکے ہیں اور اس کے بعد اس کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں باقی ہم کسی کو ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے کیونکہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے کوئی اور جھکنے کے قابل نہیں ہے یہ اوپر والے سے وعدہ ہے تو جو بھی یہ کر لو تم نے ارشد شریف کو جو شہید کیا یہ نہ سمجھو کہ قوم ڈر ہی ہے تم نے قوم کو ڈرانے کی اور امران خان پہلے سے بھی زیادہ پر 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 ازم ہے ہم انشاءاللہ تمہارا مقابلہ کریں گے جو جو تم نے ظلم کی ہے آزم سواتی کو تم نے جو تشدد کیا اس کے اوپر اس کے بچوں کے سامنے اس کے اوپر جو تشدد کیا اس کے پوتے اور پوتیوں کو سامنے ہم وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا تھا انشاءاللہ ہم ان کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کریں گے یہ جو آدمی ایک جو آدمی ایک انگریزی فلم تھی ڈرٹی ہیری وہ ڈرٹی ہیری کیا تھی ایک ایسا انہوں نے پولیس والا بنایا جو کہ ساروں کو گولیاں مارتا پرتا تھا یہ اسلام آباد میں بھی ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے اور جب سے وہ آیا ہے وہ وہ میڈیا کے لوگوں کو ڈھرا رہا ہے دھمکا رہا ہے میڈیا ہاؤسز کو ڈھرا رہا ہے ہمارے کارکنوں کو سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھا رہا ہے اور اس کو ایک عجیب اس کے ذہن میں بیماری ہے کہ وہ جب تشدد کرتا ہے کسی پہ تو ان کو ننگا کر کے کرتا ہے یہ بے شرم آدمی یہ ہماری آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ سن لو اور سے یہ ڈرٹی ہیری سن لو یہ تمہیں میں ایک در انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کروں گا ڈرٹی خوال سرکار نامنزور یہ ان پر کر تک سرکار نامنزور خس بیٹ یو نیچے اکرو مسمت سے نیچے اکرو سیالکوٹ آپ نے سب ابتیاری کرنی ہے جب میں تمہیں پہلے تو پتہ چل جائے گا کہ میں سیالکوٹ آ رہا ہوں یا سیالکوٹ میرے پاس آئے گا یہ انشاءاللہ اتوار تک پتہ چل جائے گا آپ کو اس کے بعد جیسے ہی میں اسلام آباد پہنچوں گا تو انشاءاللہ سارا پاکستان سے کافلے آئیں گے اور یہ آج شباہ شریف تم تو ویسی بڑا ڈرتے ہو تمہارا تو مجھے ابھی لگ رہا کہ حال خستا ہے اور دوسرا یہ جو تمہارا قاتل انٹیریئر منسٹر رانہ سراؤلہ تم بھی تیار ہو جاؤ اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں وہ بھی سب دیکھیں گے کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گا اور حقیقی ازادی لے کے آئے گا پاکستان زندہ باقی ہم جتے ہٹنا ہم جتے ہٹنا ہم جتے ہٹنا ہم جتے ہٹنا اب اب سب نے حلف لینا ہے اپنا بایا ہاتھ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ساتھ پڑیں گے آپ نے پہلے اسلام اقبال پڑیں گے پھر ہم سب اس کے بعد ان کے ساتھ پڑیں گے حلف لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئینوں قانون کی ہمیشہ پاسداری کروں گا ہو یہ کہ میں بیرونی سادش سے آئی مجودہ حکومت کو عوام کی جمہوری طاقت سے بدلنے تک اپنی تمام پر آئینی اور جمہوری ذمہ داریاں پوری کروں گا اور یہ کہ میں خوشحال اور آزاد پاکستان کے لئے ہمیشہ جد و جہد کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان امرار خان موسیقی